اسلام علیکم جی اے بی سی ڈی کے نئے اپیسوڈ میں خوش شامدیدہ صاحب کو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایک سنسلہ ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں پتمتے کاپا بی کے بارے میں پتمتے کاپا بی یعنی کہ چرٹفکات اور ابیلیتیسیون ہے پروفیشنال ہے جس کو کاپا کہتے ہیں کاپ یا کاپا بی کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ بنیادی دور پر ٹیکسی کا لائسنس ہوتا ہے پہلے تھے ٹیکسی کے لائسنس کی پرابلما ہوتی تھی کہ اگر آپ میلان میں کر لیا تو وہ پھر گاڑی رومہ میں نہیں چلا سکتے پھر رومہ میں کر لیا تو وہ توروینوں میں نہیں چلا سکتے جس سیریعے میں لائسنس کرتے تھے وہاں پھر چلانی ہوتی تھی لیکن ایسا ابھی کچھ بھی نہیں ہے ابھی آپ لائسنس کرتے ہیں تو سارے یورپ میں چلا سکتے ہیں تو میں سب ہی اپنے بہن اور بائیوں سے التماس ہے کہ میں اگر آپ کے پاس بی لائسنس ہے تو یہ لائسنس ضرور کریں ایک تو سستا لائسنس ہے تھوڑے پیسے لگتے ہیں اور اس میں دوسری بات جو موسٹ امپورٹن ہے ٹوٹل پانچ سے چھے سو قویشن ہے پانچ چھے سو قویشن میں سے آپ کو بیس کا اقزام آتا ہے تو اس میں موسٹلی قویشن جو میں سٹارٹ کرنے جارہا ہوں آپ دیکھیں کہ بی والے قویشن ہوتے ہیں تو بہت آسان ہے جی بہت آسان ہے اور بہت ہی ازادہ آسان ہے تو خود بھی کریں اور اپنے دوستوں کو تک بھی یہ ویڈیوز شیئر کریں کہ سب ہی کے ہلپ ہو سکے ہم سارا میں سارا سنسلہ شروع کرنے گا سب ہی قویشن کی ویڈیو ریکارڈنگ کر کے آپ کے لئے چھوڑوں گا تو پڑھتے ہیں جی پہلے قویشن پہلے جی سیگمنٹ ہے اس میں بھی کلے موتور اس کے بعد روڈ کے سگنل وغیرہ کے بارے میں اس کے بعد انشونس وغیرہ کے بارے میں اس کے بعد جو کارتا جیوگرافک ہوتا ہے اس کے بارے میں اور آخر میں لیسن ہے گاڑی کے موٹر کے پارٹس کے بارے میں تھوڑے بہت ٹھیک ہے تو یہ سارے میں سٹیب بے سٹیب آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا تو بھیکلی موتوری کے بارے میں پہلا یہ لیسن ہے ہمارا تو پہلا پارٹ ہے اس کا اُنہ موتو کا رزیتہ موتو کا رزیتہ جیسے کہ آپ سب ہی کوئی پتا ہے کیا ہوتا ہے موتو کا رزیتہ یہ موتور سیکل ہوتا ہے جس کے اپنے بیم پڑا ہوگا اس میں ایک سیدھے کار ہوتی ہے سائیڈ میں یعنی کہ تین بندوں کے بیٹھتے ہیں کی تیرے پوستی والا موتور سیکل جو کہہ سکتے ہیں اس کو موتو کا رزیتہ کہتے ہیں یعنی کہ جیسے ہم نے دیکھا ہوگا ایک پرانی فلم ہے شولے فلم ہے اس میں جے ویرو ایک موتور سیکل میں اور موتور سیکل کے ساتھ موتو کا رزیتہ ہوتا ہے اس میں بیٹھے ہوئے دکھائے گئے تھے اس کو کہتے ہیں موتو کا رزیتہ ٹھیک ہے یعنی کہ زیادہ سے زیادہ تین بندے لے کے جا سکتا ہے تو جی آپشن پہلا درستہ آگے جی انہا آتو ویتورہ پو کونتنیرے الماسیمو کاتو ویتورے میں میکسیمم ہو سکتے ہیں اوتو پرسونے آٹھ بندے اسکلوزو الکندوچین تے سوائے کندوچین تے ڈرائیور کو چھوڑ کے جی اسکلوزو ڈرائیور کو نا اسکلوزو ہے اوتو پرسونے پیو انہو کندوچین تے کتنے مانگے ٹوٹل نو ہو جاتے ہیں بندے ٹھیک ہے جی آگے جی اگلا کوئیچن ہے ہمارا نوبرو ماسیمو دی پوستی میکسیمم جو پوستی یا میکسیمم بندے ان اوناتو بطورہ ان چرکرشو نے سرکولیشن میں جب آپ چلاتے ہیں گاڑی تو آگے کارتو بطورے میں میکسیمم بندے کتنے ہوتے ہیں یہ انڈکار تو سلکارتو جی گاڑی کی جو کارتو جی گاڑی کی لبریت ہوتی گاڑی کا ڈاکومنٹ ہوتے ہیں اس میں انڈکیٹ کیا گیا ہوتا ہے کہ کتنے پوستی گاڑی ہے کتنے مندے لے کے جا سکتے ہیں اگلے جی ہمارے پاس question یوناتو بطورہ اپر تینے الگ کٹیگریہ انٹرنشنالے ایم اونو ایم اونو کٹیگری میں آتا ہے ایم دو اور آم اترے میں باس کی کٹیگریز ہوتی ہیں جو دی کا لائسنس پڑھیں گے جو میں نے پڑھایا ہوا ہے ریکارڈنگ مجود ہے اس میں آپ کو یہ مزید ڈیٹیل ایم ادو ایم اترے بغیرہ مل جائے گی تو ایم اونو اب ذہن میں اٹھالیں کہ یہ کس کے لئے اتو بطورے کے کٹیگری میں آتا ہے قوانٹی پوستی پوستو نوے ری ماسیمو لے اتو بطورے اتو بطورے میں میکسیمم پوستی کتنی ہو سکتی ہیں میکسیمم پوستی ایڈ دا مومنٹ جو ہم نے اوپر پڑھا تھا نا کہ ابھی ہماری گاڑی میں کتنی پوستی ہیں وہ تقاطر کشنگ پر لکھا ہوتا ہے لیکن بی لائسنس کے ساتھ اتو بطورے میں میکسیمم کتنی پوستی ہوتی ہیں نوے کمپریسو کندو جائیں تھے یعنی کہ آٹھ پسنجر اور پلس ایک ڈرائیور یہ ٹوٹل نو ہو سکتے ہیں ڈرائیور میں ڈرائیور کے ساتھ ہی یہ ٹوٹل نو بندے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اتو بطورہ میں میکسیمم پوستی نوے کمپریسو کندو جائیں تھے آگے جو ہمارا دوسرا لیسن شروع ہو جاتا اسی میں یہ پہلا لیسن ختم ہو گیا دیفنیشن سرادالی دیفنیشن سرادالی میں پہلا قویشن ہے جی سوہ ایک آتو سرادہ ایک آتو سرادہ کے اوپر اب چناندو سی اللہ پورتے دلہ ستشن نزدیکو تنیش کے پورتے ستشن کے ستشن کے کندو جائیں تنیو تی مینٹنے را فیلہ پرشیل تھا جو فیلہ انہیں پرشیل تھا کیا ہوتی ہے اس کو فالو کریں یہ اپشن درستہ جی آگے جی جو ایکسٹرابان پرنچیپ آلے سونو پریوی دی انترسیشن اراز ہو یہ پریوی بنا ہوتے ہیں انترسیشن اراز ہو کے یعنی کہ ایک لیول کا برابر لیول کے جو چونک ہوتے ہیں اس سے بنا ہوتے ہیں تو یہ جی جو انترسیشن اراز ہوتے ہیں جو آپ شہر میں چونک دیکھتے ہیں شہر کے بار چونک دیکھتے ہیں تو یہ سب ہی وہ چونک ہوتے ہیں جو ایک لیول کے چونک ہوتے ہیں تو دوسری قسم کے چونک ہوتے ہیں لیول سفلساتی لیول سفلساتی سے مراد ہوتی ہے وہ چونک جو نیچے سے روڑ جا رہی ہے اوپر سے پول جا رہا ہے اس کو لیول سفلساتی کہیں گے انکروچی اراز ہو ایکسٹرابان پرنچیپ آلے میں ایگزیسٹ نہیں کرتے ہیں پریوی ہوتے ہیں بینہ ایکسٹرابان پرنچیپ آلے اپس رادے میں تنجن زیالے میں انکروچی روڑی نہیں ہوتے انکروچیو لیول سفلساتی ہوتے ہیں قرشیا پو ایسر ہے قرشیا دی مارچیا آسکتی ہے ٹھیک ہے قرشیا پو ایسر ہے قرشیا دی مارچیا دی مارچیا تو یہ اپشن دروست ہے ٹھیک ہے اگلے جی کوزہ ہے ایونا قرشیا ریزرواتا کیا ہے جی قرشیا ریزرواتا ایونا قرشیا دی مارچیا دستیناتا آلے جرکولیشن ہے ایک قرشیا دی مارچیا جو کے ریزرو ہوتی ہے سرکولیشن کے لیے ایسکلوزیوہ دی اونہ او پیو کٹیگری دی بکولی خاص طور پر ایسکلوزیو لی ایک یا ایک سے زیادہ کٹیگری کی گاڑیوں کے لیے تو اس کو کہتے ہیں قرشیا دی مارچیا ریزرواتا اگلا قویشن ہے کیا ہمارے پاس قرشیا دی دی اچلا ریزرو قرشیا دی اچلا ریزرو جو ایگزٹ کے لیے چاہیے ہوتی ہے ایگزٹ کے لیے یعنی کہ آتو سرادے 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 سرپرام پنچی پالے سے تینجن زیالی سے ایگزٹ کے لیے انٹرونے کے لیے قرشیا دی اچلا ریزرو چاہیے ہوتی ہے ایگزٹ کرنے کے لیے قرشیا دی دی اچلا ریزرو چاہیے ہوتی ہے کورسی دیا چل رشیوں نے اجیبولا آسانی پیدا کرتی ہے سہولت دیتی ہے اشیطہ دی بکولی جو نا کرے جاتا ایک کر جاتے سے باہر نکنے کے لیے یہ سہولت دیتی ہے سہولتکار ہوتی ہے تو یہ آپشن بالکل درستا اگلا جی کوزہ ایونا زونہ ترافیکو لیمیتاتو ایک زونہ ترافیکو لیمیتاتو کیا ہوتا ہے جی زونہ ترافیکو لیمیتاتو ایونا ایریا یہ کری ہوتا ہے انکوی اچیزو آچرکولیشن بکولی اکسیس ہوتا ہے سرکولیشن گاڑیوں کا سونو لیمیتاتو اید اونا اورا پرسپلی ایک لیمیٹڈ ہوتا ہے ان کا چلنا سرکولیشن کرنا کچھ ٹائم کے اوپر اوپر پرتیکولار ایک کٹیگریہ او اتانتی او دی بکولی یا پھر کچھ خاص قسم کی کٹیگری کے مالکان یا اسری میں رہتے ہوں یا پھر کچھ خاص قسم کی گاڑیاں وغیرہ یہاں پہ آ جا سکتی ہیں اس کو کہتے ہیں زونہ ترافیکو لیمیتاتو نیل ایری پیدانالے اربانے شہر والے ایریا میں ایری پیدانالے پیدر چلنے والا جو ایر ترزر پت ہے پوسیونو ترنزیر ٹرانچ کر سکتے ہیں دی نورما قانونی طور پر نون سونو بھی کولی کوئی بھی گاڑی نہیں چل سکتی قانونی طور پر پیدر چلنے کے لیے نا تو قانونی طور پر کوئی بھی گاڑی نہیں چاہتی سالوہ انتوالے در ہوگے اس پریزرمنٹ انڈکات ہے ہاں اس کے علاوہ نہیں کہ اگر کوئی سپیشل انڈکیشن دی گئی ہو تو جو اگر کوئی انڈکیشن سپیشل دی گئی ہے تو اس کو فالو کریں گے ادروائز کوئی بھی گاڑی ایری پیدانالے میں چلنے کے لیے نہیں ہوتی لیا جی دو لیسن ہم نے ختم کر دیئے پہلے تو تیسرا لیسن میں ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں اگر ویڈیو اچھی لگے میری کاوشی چیز اچھی لگے تو آگے ضرور شیئر کریں ان سب بھی بندوں کے پاس جن کے پاس بھی لائسنس ہیں کہ کمز کم سی یا ڈی کرنے کو اوصلہ نہیں رکھتے خرچہ نہیں رکھتے تو کپا بھی تو ضرور کریں